اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے التا ملک یوٹیوب افیشل چینل آپ سے ریکوئر جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریش کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کریں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ہوتا ہے تاکہ ہمیں آپ کا فیڈبیک ملتا رہے آج ایک اور خبر کے ساتھ وہ سامنے آئے ہیں آپ کے اور یہ خبر ہم نے سوچا کہ آپ کو دیں اور کراچی سے مفتی آزم پاکستان کی ہدایت پر ایک علماء اہل سنت کا ڈیلیگیشن جو ہے لاہور پہنچا اور جامعہ مجد رحمت اللہ علمین میں جو ہے طریق اللبیک کی مرکزی شورہ سے جو ہے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب ہیں مفتی آبد مبارک صاحب ہیں اور ٹی ایل پی کے جو ہے سابقہ کراچی جویین کے امیر رضی حسینی بھی جو ہے وہاں پر مجود تھے ان کے ساتھ تو یہ ملاقات وہ جاری رہی ہے اور کچھ اس حوالے سے بات بھی کی گئی ہے جو یعنی صاحب کا امیر نے جو بھیان دیا تھا اور جب یہ اپریشن چر رہا تھا حکومت کی وہ طرف سے اپریشن وہ چر رہا تھا کچھ بعض لوگ ہوتے ہیں جو حکومتی دباؤ ہتھکنڈے کچھ یعنی وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں تو وہ دباؤ برداشت نہیں وہ کر سکتے تو انہوں نے پھر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اور وہ تمام لوگوں نے وہ سنا بھی تھا اور انہوں نے کہا تھا اپنے ویڈیو وہ پیغام میں کہ سعید حسین عزوی صاحب جو ہے یہ ابھی جو ہے اتجاج ہو رہا ہے اس کو بند وہ کروائیں اگر انہوں نے یہ اتجاج بند نہ کروایا تو پھر ہم جو ہے الگ ہو جائیں گے تو اس طرح کا جو ہے یہ بیان انہوں نے دیا تھا وہ بھی مجود تھے اس ملاقات کے اندر اور پھر ان کو جو ہے عوضے سے ہٹا دیا یہ گیا ہے برکزی شورہ نے ان کو عوضے سے ہٹا دیا گیا اور چھے رکنی ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے معاملات تھے کہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب جو ہے وہ سنی تحریک پاکستان سنی تحریک کے انتہائی قریب ہیں اور وہ ان کا آنے کا مقصد جو تھا میں وہ سمجھتا ہوں کہ سنی تحریک کے حوالے سے پاکستان سنی تحریک کے حوالے سے اور تحریک کے لبیک کے حوالے سے کچھ جو بھی غلط فہمیے ہوں گی یا پھر جو معاملات تھے تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم وہ دورہ ہے اور اس حوالے سے باتچیت بھی کی گئی ہے اور ابھی جو ہے باتچیت جو ہے اس کے جو ابھی تک شورا نے اس کا کوئی علامیہ جاری نہیں کیا جو باتچیت ہوئی ہے لیکن ہم ایک اندازہ ایک قیم وہ کر سکتے ہیں اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ بھی آل پارٹیز کے حوالے سے اور جو معاملات اس وقت ہوئے ہیں اور جو تفصیلات جو ہیں ان کو معلوم ہوئی ہوں گی شورا نے پیر سید مزفر حسین شاہ صاحب کو جو ہے وہ بھتایا ہوگا کہ بھی یہ یہ ہمارے ساتھ اور یہ یہ ہمارے ساتھ یعنی حکومت کے مہدے ہوئے تھے یہ ہمارے معاملات ہوئے تھے تو اس طرح سے یہ ایک بہت ہی اہم ملاقات تھی اور یہ ملاقات جو ہے اس کے نتائج بہت ہی اندہ آنے والے دنوں میں ہم وہ دیکھیں گے کہ دور رس ہیں وہ اس لیے کہ مفتی عابد مبارک صاحب جو ہے ان کو بھی کراچی ڈوین کا جو ہے امیر وہ بنانے کا جو ہے فیصلہ ہو گیا تھا ان کا نام جو ہے وہ فینل ہو گیا تھا یقین وہ بابا خادم حسین کی ریلت کے بعد جو ہے پھر جو ہے ان کو جو دوسرے امیر ہیں ان کو ہٹایا اے گیا ہے تو ان کو پھر وہ بنا دیا گیا تھا تو مفتی عابد مبارک صاحب بھی جو ہیں وہ بھی پاکستان سنی تحریک کے بہت ہی قریب ہیں تو یہ ملاقات بیسکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سنی تحریک اور تحریک کے بیگ کے حوالے سے جو ہے یہ ایک اہم پیشرفت ہے اور پھر جو ہے اس پر وہ باتچیت بھی ہوگی اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اتحاد اہل سنت کے حوالے سے کوئی وہ صورتحال نکل آئے یا پھر آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں اچھے کا گمان وہ کرنا چاہیے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی تحریک کے بیگ کی وہ طرف سے جو ہے کیا علامی آتا ہے اس باتچیت کا تو ہم انتظار وہ کرتے ہیں کہ کیا علامی آتا ہے اور جیسے ہی کوئی تازہ ترین ہمیں کوئی ایسی یعنی وہ خبر ملے گی کہ جو اتحاد اہل سنت کے حوالے سے یا اہل سنت کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ خبر جو ہے وہ دیں گے انشاءاللہ اور اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور ہم آپ چاہتے ہیں آپ سے اجازت